اما بعد فآعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذو اليہود والنسارہ اولیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو کفار کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں چھوڑنی پڑے گی اس لیے کہ صحبت کا انسان کی ذات پر اثر ہوتا ہے اگر انسان کا دوست اچھا ہے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر انسان اس کا دوست برا ہے اس کے ساتھ رہے گا تو برے اثرات مرتب ہوں گے کافر آدمی کے ساتھ تعلقات انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں اس طریقے شریعت نے منع کیا کہ یا ایہواللہزین آمنو لَتَتْتَخْضُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ عُلِيَا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو اے ایمان والو اپنے دوست نہ بناو بات سبھی آئی نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جس پیغمبر نے کافروں کے ساتھ اپنے دین کے مخالبوں کے ساتھ اپنے دین کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف جو ہے انہوں نے ان سے چھپی یاریاں لگائی ہو اور آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا پیغمبر اور رسول نہیں آیا جس نے اللہ کے ساتھ مغاوت کرنے والی لوگوں سے چھپی یاریاں لگائی ہوں ان سے تعلقات بڑھائے ہوں ان سے محبتوں کا اظہار کیا ہو اور ان کی تحریفیں اور تحصیب کی ہو جھوٹا مدعی نبوت ایسا کام کرتا ہے کہ وہ نام دین کا لیتا ہے نام اللہ رب العزت کا لیتا ہے لیکن دین کا نام لینے کے ساتھ وہ دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہوتا ہے کفار کے اشارے پر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے یہی وجہ جتنے مدعیانیں نبوت جھوٹے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ سب کی ہی کفار کے ساتھ چھپی یاریاں تھیں کفار کے ساتھ چھپی یاریاں کا ہونا ہی ان عذرات کے جھوٹے ہونے پر بہت واضح دلیل ہے جتنے ہیں آپ ان کے حالات پڑھیں جہود کے ساتھ ان کی یاریاں ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ ان کی چھپی یاریاں ہوں گی ان کے ساتھ تعلقات ہوں گی ان سے پیسے لیتے ہیں آپ کادیانیوں کا حال ہی دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہ ہو ہر جگہ ان کو اجازت ہے اب یہاں ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے آئین نے ان کو کافر قرار دیا اب جب ان کو کافر قرار دلوایا گیا بیرون ملک نے یہود و نصارہ نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دی یہاں کی قیاد ان کی بھاگ کر وہاں چلے گئی ناروے میں آج ان کا مرکز ہے اسلام کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ برگلارے اور لوگوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں وہاں ناروے میں وہ اغیار کے اشارے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ سے مقفی نہیں ہے اسرائیل یہود کا اسرائیل یہود کا علاقہ ہے وہاں پر اس مسلمانوں کو تو کیا عیسائیوں کو بھی اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں قادیانیوں کے جانے پر کوئی پبندی نہیں ہے قادیانیوں کے تبلیغ کرنے پر کوئی پبندی نہیں ہے اسرائیل کے اندر اسی طرح مرزا حسین علی جو بہاولہ جس نے اپنی لکب اختیار کیا ایرانی اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اسرائیل میں اس کا مقبرہ ہے ہر سال بہائی وہاں حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اور اسرائیل کا صدر جو ہے وہ بہائی بن گیا تھا تو اب وہاں پر اسرائیلی قومت نے بہائیوں کو تمام ٹیکسوں سے مجھ سے سنا کراتے ہیں کہ ان سے کوئی ٹیکس ہم نے نہیں لینا تو وہاں پوری پوری سرپرستی بہائیوں کی ہو رہی ہے جو کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں دیر اسلام ختم ہو گیا اب اس کے جگہ پر بہائیت ہے تو ان کا مرکز کہاں ہے یہود کی گودی تو معلوم ہوا جو جھوٹے مدہ یعنی نبوت ہے کبھی بھی ان کو سچی جگہ سے پناہ نہیں ملتی کبھی بھی مقدس مقامات میں ان کو پناہ نہیں ملتی تو وہ اسلام دشمن دین دشمن طاقتوں کی گود میں بیٹھ کر دین اسلام کی خلاف دین حق کی خلاف ساتھ سے کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ان کا وطیرہ رہا قادیانیوں کا بھی یہی حال ہے پہلے دن سے مرزا غلام عمد قادیانی اور اس کے ماننے والے انگریز کے اشارے پر ناشتے رہے اور آج تک ناش رہے تو آج پر آج جو ہے قادیانیوں کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے سیکڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے محض بیرن والک میں ویزے اثر کرنے کے لیے اپنے کاغزوں پر اپنے آپ کو احمدی لکھوایا کہ وہاں کے ویزے ملتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے اشارے پر کہ ہمارے بینک سے زکاة نہ کھٹے تو اپنے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے جو ہے اپنے نام کے شاہد احمدی لکھوا دیا خیر یہ بڑی دور کی باتیں ہیں ہم تو قریب کی بات کرتے ہیں مرزا غلام عمد قادیانی چونکہ اس جھوٹی دعوت کو لے کے اٹھا تھا ہم دیکھتے ہیں کن حالات میں وہ دعوت لے کے اٹھا اور انگریز نے اور یہود و نسارہ نے کس طرح اس کی پوشت پنائی کی ہے تو اس کی عبارات اس کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں اس کی آل اولاد کی تحیرات اس بات میں گواہ ہیں کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا انگریز نے ہندوستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے ہندوستان کے اندر مذہبی فسادات پھیلانے کے لیے جہاں اور لوگوں کو خریدا مرزا غلام عمد قادیانی اس میں سر فیرس تھا اس نے دین کے نام پر وحی کے نام پر مہدیت اور مسیعت کے نام پر اس نے لوگوں کے اندر جو ہے انارکی پھیلائی اور سادہ لوگوں کو گمراہ کیا اس پہ کہ باقادیانی کی سر پرستی انگریز حکومت کر رہی تھی پہلے بھی اور آج مرزویں کر رہی ہے کچھ اوالادات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے مجموعہ استحارات گاہے بگاہے اپنی جھوٹی دعوت کو پھلانے کے لیے اور اپنی ساشوں کو پھلانے کے لیے استحار بازی کرتا تھا اس کا مجموعہ شپ گیا مجموعہ استحارات کے نام سے اس کی تیسری جلد صفحہ پچانوے اس میں کہتا ہے سنیں مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں انگریز سے متعلق کیا کہا کیسے اس کی جو ہے مدوسرہ کی ہے آپ ملاجہ فرمائیں کہتا ہے ہمیں اس انگریزی گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا ہے کہ سلطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش کرنا ابس ہے اچھا پھر سنیں اب جو آپ کو بتا ہے اس انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز قابض ہوا ہندوستان پہ بات میں پورے ہندوستان پچھا گیا تو انگریزی حکومت جو ہندوستان پر بسر اقدار تھی اس نے اس کو کھڑا کیا تھا کہ دعویٰ نبوت کر تو اب اسی کی جو ہے تعریفیں کر رہا ہے ملفوزات اس کے اس کی جلد اول صفحہ چھبیس احمد یا انجمن اشایت اللہور نے اس کو شایع کیا دیکھیں اس پہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں یعنی انگریزی گورنمنٹ کے اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے نہ کسطنطنیہ میں تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بار خلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں یعنی خیال بھی نہیں رکھ سکتا مخالوت تو بڑی بات کی بات ہے کہتا ہے ہمیں یہ فائدہ ہو کہ مکہ میں بھی یہ فائدہ نہیں ہو سکتا مکہ میں جائے گا تو بتا ہے سار کلم ہو جائے گا ہاں جی تو اس لیے کہتا ہے مکہ میں بھی وہ سکون نہیں ہے ہمیں جو یہاں ملا ہے انگریز کی طرف سے پھر سنیں اپنے پیروکاروں کو نصیت کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے مجموعہ استحارات صفحہ پائنسو بیاسی جلد نمبر تین کہتا ہے نہیل تاقید سے نصیت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھے جو تقریباً سولہ برس سے تقریریہ اور تحریر طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کرے کیونکہ وہ ہماری موسن گورنمنٹ ہے ان کی زل ان کی زلے حمایت میں ہمارا فرقہ احمدیہ چند سالوں میں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے اور اس گورنمنٹ کا احسان ہے کہ اس کے زیرے سایہ ہم ظالموں کے پنجوں سے محفوظ ہیں یعنی ہم سے وہ کیسے بچے ہوئے تھے انگریز سرپرسلی کرتا تھا آج بھی وہی صورتحال ہے اپنے پیروکاروں کو بھی نصیت کر رہا تھا پھر دیکھیں اس کی کتاب ہے نور الحق اس کا حصہ اول صفحہ چار اس میں کہتا ہے اگر انگریزی سلطنت کی تلوار کا خوف نہ ہوتا تو مسلمان ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے لیکن یہ دولت برطانیہ غالب اور باس سیاست جو ہمارے لئے مبارک ہے خدا اس کو ہمارے طرف سے جزائے خیر دے جو کمزوروں کو اپنی مہربانی اور شفقت کے بازوں کے نیچے پناہ دیتی ہے اچھا یہ کس کی ایک اور کتاب ہے اس کے زمیمہ صفحہ نو میں کہتا ہے اب اس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ تقریروں سے ثبوت پیش کیے ہیں صاحب ظاہر ہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل و جان خیر خواہ ہوں اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اور اطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میرا اصول ہے اور یہ وہی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے شنانچہ پرچہ شرائط بیعت میں جو ہمیشہ مریدوں میں تصریم کیاتا ہے اس کی دفعہ چہارہ میں انہی باتوں کی تصریح ہے یعنی قادیانی ہونے کے لیے چوتھی جو شرط لگائے گئی وہ یہ کہ قادیانی وہ بن سکتا ہے جو انگریز کا آجینٹ ہو انگریز کا خیر خواہ ہو اب آپ بتا دیں ہم الزام تو نہیں لگا رہے اس نے خود یہ بات کی ہے کہ میری بیعت کی شرطوں میں یہ بیعت شرط ہے چوتھی شرط کہ انگریز کا خیر خواہ ہونا ضروری ہے تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو کہ واقعی مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودھا ہے پھر دیکھیں مرزا قادیانی مزید دیکھیں آپ کے کہتے ہیں کہتے ہیں میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گدرا ہے اور میں نے ممانات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں کٹھی کی جائیں تو پچاس علماریاں ان سے بھر سکتی ہیں اور میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک کے عرب اور مصر اور شام اور قابل اور روم تک پہنچا دیا میری ہمیشہ کوش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوشت لانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے مادم ہو جائیں تریاق القلوب صفہ 27-28 روحانی خزین کی پندر میں جلد میں یہی کتاب شامل ہے اور اس میں صفہ 155 156 پر یہی عبارت درج ہے آپ دیکھ لیں ہر مہدی سے مطلق اس نے کیا کہا ہر مسیح سے مطلق کیا کہا اور آپ نے مطلق کیا کہا پھر دیکھیں کہتا ہے مجموع اشتہارات جلد 3 صفہ 21 کہتا ہے سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی رسمت جس کو پچاس برس کے یعنی پہلے بات سمجھ چکے نام کہتا ہے میں نے انگریز کی عمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہتا ہے اس سے پچاس علماریاں برس خیر انگریز خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی کہ اس سے پچاس علماریاں آپ نے کہا چلو یہ ہے تو تیرا جھوڑ لیکن یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قادیانیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں اچھا اب یہی مجموع اشتہارات جلد 3 صفہ 21 میں کہتا ہے سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتع تیرمہ سے ایک وفادار جان نصار خاندان ثبت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ آلیہ کے معزز و کام نے ہمیشہ مستحقم رائے سے اپنی چٹیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کاشتہ پودا کی اس گورن فرمائے الفاظ پر اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہید نسبت نہید حضم و حتیات اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے ماتاہد و کام کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا رہاد رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص انعائد اور مہربانی کی نظر سے دیکھے ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا بتائیں دین اسلام کا تاریخ میں آج تک کبھی کس نے اتنا بڑا گدار دیکھا ہے خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پہ خود کاشتہ پودا ہوں مجھے تحفظ فراہم کرو میرے چلوں کو تحفظ فراہم کرو جو خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اگر ہم آج کہیں کہ بھئی قادیانی انگریز سے خود کاشتہ پودا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قادیانی کو نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مرزا قائد نے خود یہ بات کہی ہے اگر اس نے خود یہ بات نہ کہی ہوتی فرق کہنے والا کہتا ہاں بھئی فرقہ واریت ہے اور وہ ان لوگوں کو تم خود کاشتہ پودا کہتے ہو ایسی بات نہ کوئی ہم کہتے ہیں تو اس نے خود کہی یہ بات پھر دیکھیں جو مسلمان انگریز سے خلاف ازادی کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ جہاد کر رہے تھے ہندوستان میں ان کے اب تلق مرزا قادیانی کیا کہتا ہے سنیں کہتا ہے بعض احمق اور ندان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں سو یاد رہے یہ سوال ان کا نہید ہماکت ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا این فرض و واجب ہے اس سے جہاد کیسا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ موسم کی بدقاہی کرنا ایک حرامی اور بدقار آدمی کا کام ہے اس کی کتاب ہے شہاد القرآن صفحہ چراسی اور روحانی قضیان کی جلد نمبر چھے اور صفحہ تین سو اسی پر یہی عبارت موجود ہے اب آپ دیکھ لیں ہمیں حرامی اور بدقار کہا ہمارے تحریک پاکستان میں جتنے علماء کرام شریعت تھے یا سیاسی جو ہے وہ ہمارے عمائدین تھے اپنا قائد عظم محمد علی جناہ ہوں یا علامہ محمد علی اقبال ہوں کوئی بھی ہو سب گویا کہ بقول مرزا قادیانی کے حرامی ہیں اس لیے ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں حکومت وقت کو ہمارے ملک پاکستان میں جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں جتنے بم دمکے ہو رہے ہیں جتنے ملک دشمن کاروائیہ ہو رہی ہیں تحقیق کر کے دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ پنگیں بڑھائی جا رہی ہوں انڈیا کے ایجنٹ یہاں سے پکڑے جاتے ہوں یا بیرن ملک کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہوں ان کی پیسے پشت بنائی کرنے والے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے والے جہاں تاور کرنے والے قادیانی ہیں پہلے بھی ان کا یہی کام تھا آج بھی ان کا یہی کام ہے کیوں مرزا قادیانی کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے قادیانی کون کون سے سائشے کر سکتی ہیں اس کی یہ عبارات پڑھ کر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے پھر دیکھیں مرزا قادیانی اپنی خاندانی خدمات کا کہتا ہے میں تو خاندانی غدار ہوں خاندانی انگریز کا آجنٹ ہوں سنیے کہتا ہے مرزا قادیانی اپنی خاندانی خدمات کا تفسیر تذکرہ کرتے ہو لکھتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے میرا والد مرزا غلام مرتضہ گورنمنٹ کی نظر میں ایک مفادار اور خیرخواہ آدمی تھا جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ٹھارہ سستاون میں ٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی انگریز سے خلاگت کی میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مجد دی تھی یعنی پچاس وار اور گھوڑے بہم پہنچا کر این زمانہ غدر کے وقت ان جنگ کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیا تھے ان خدمات کی وجہ سے چٹھیات نے خوشنودگی حکام ان کو ملی تھی مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی مگر تین چٹھیات جو مدد سے چھپ چکی ہیں ان کی نکلے حاشیہ میں درج کی گئی ہیں پھر میرے والد صاحب کی وفاعت کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا اور جب تمہوں کے گزر پر مفسدوں کا مفسدوں سے مراد مسلمان سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کے طرف سے لڑائی میں شریک تھا کون میرا بھائی کہتا میرا باپ وہ بھی جب مسلمان لڑ رہے تھے انگریز سے میرے باپ نے گھوڑے دیئے میرے باپ نے سوار دیئے کہتا میرا باپ مر گیا تو میرا بھائی جو ہے یہی کام کرتا رہا کہ انگریز انگریز کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے بقایا طور پر تمہارے ساتھ مر کر مسلمان سے مقابلہ کیا اور جب جنگ ہو رہی تھی انگریز کی فوج میں شریک تھا کتاب کا نام کتاب الوریہ صفحہ تین اور چار اور پانچ اور استحار جو ہے وہ مورخہ بیس ستمبر ٹھارہ سستانوے اور روحانی خزان میں درج ہے یہ اس کی تیرمی جیلد صفحہ چار پانچ اور چھے اس کا پھر سنیے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے میرا باپ اسی طرح خدمات میں مشغور رہا جہاں تک کہ پریانہ سالی تک پہنچ گیا اور سفر آخرت کا وقت آ گیا اگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہے تو اس جگہ سما نہ سکے اور ہم لکھنے سے عجیز رہ جائے پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مراہم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور ان کے ضرورت خدمتیں بجا رہتا رہا جہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودگی کی چٹھیا سے اس کو معذر کیا اور ہر ایک وقت اپنی عطاوں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی گمخاری فرمائی اس کی رہت رکھی اور اس کو اپنے خیر خام و مخصروں میں سے سمجھا پھر جب میرا باپ وفات پا گیا تن ان خسرتوں میں سے اس کا قیام مقام میرا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام مرزا غلام کا حدر تھا اور سرکار انگریزی کی عنایت ایسی ہیں کہ اس کے شامل ہو گئی شامل حال ہو گئی جیسے کہ میرے باپ کے ساتھ شامل حال تھی اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا پھر ان کی ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقشے قدم پر چلا دیکھو یہ ہے خاندانی گدار اور ان کی سیٹوں کی پیروی کی لیکن میں صاحب امال اور صاحب املاک نہیں تھا سو میں اس کی مدد کے لیے اپنے کلم اور ہاتھ سے اٹھا اور خدا میری مدد پر تھا اور میں نے ایسی زمانہ سے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تعلیف نہیں کروں گا جو اس میں احسانات کیسرہ ہند مراد کیسرہ ہند سے ملکہ وکٹوریا کہتا ہے میں کوئی ایسی میں نے عہد کیا میں ایسی کوئی کتاب نہ لکھوں گا جس میں ملکہ وکٹوریا کی تعریفیں نہ کروں پھر دیکھ لیں برد کہتا ہے اور میں نے ایسی زمانہ سے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تعلیف نہیں کروں گا جو اس میں احسانات کیسرہ ہند یعنی برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کا جس میں ذکر نہ ہو اور نیج اس کے تمام احسانوں کا ذکر ہو جن کا شکر مسلمانوں پر واجب ہے کتاب کا نام نور الحق حصہ اول صفحہ اٹھائیس اور انتیسے اور روحانی کے ذہن میں جلد آٹھ اور اس کا صفحہ نمبر اٹھائیس اور انتالیس ہے آپ اندازہ کریں کہ میں نے تیہ کر لیا کہتا ہے میرا باپ انگریز کا خیر کا میرا بھائی انگریز کا خیر کا وہ مار گئے ان کے نقصے قدم پر میں چلا اور میں نے تیہ کیا جب بھی کوئی کتاب لکھوں گا ہر کتاب کے اندر میں وہ اپنا ملکہ وکٹوریا کی ضرور جو ہے تعریف کروں گا اور اس نے مجھ پر جو احسانات کیے میں ضرور لوگوں کو بتاؤں گا آپ دیکھ لیں اس سے بڑی اور دریل کیا ہے کہ انگریز کا پکا جو ہے وہ وفادار آدمی تھا خود کاشتا پودا پھر سنیں کہتا ہے پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں سرکار انگریزی کی امداد اور حفظ و امان اور جہادی خیرات کے روکنے کے لیے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا کیا اس کام کی اور اس خدمت نمائع کی اس مدد دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے کہتا ہے نہیں خود ہی کہا کتاب البریہ اس کا اشتہار بیس ستمبر اٹھارہ سو ستسانوے اور روحانی خزین میں یہی درجہ ہے تیرمی جلد اور صفحہ نمبر آٹھ ہے اس کا کہتا ہے دنیا کے کوئی مسلمان انگریز کا اتنا بڑا خیر کھانا ہو سکا جتنا بڑا میں خیر کھا ہوں پھر کہتا ہے اور میں اس کا شکر دا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ رحمت کچھ جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و واسک ادا کر رہا ہوں اگرچہ اس موسن گورنمنٹ کا ہر ایک ریاہ پر میں سے شکر واجب ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ میرے اعلی مقاصد میرے اعلی مقاصد جو جناب کیسر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیب نہ ہو سکتے اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی ہے میرے مقاصد ہا وہ انگریز کی حکومت میں پورے ہو رہے ہیں کوئی مسلمان حکومت اتنی میرے مقاصد پورے نہ ہوتی ہے تیرے مقاصد ہے کیا یہی اسلام بے خلاف ساتھ توفہ کیسریہ صفحہ ستائیس اور روحانی غزائن میں بارویں جلد کے اندر صفحہ دو سو تراسی اور چراسی میں یہی عبارت موجود ہے ہاں جی پور کی پوری گداری اور بلکہ یہ پوری جیسوسی کرتا تھا مسلمانوں کی خفیہ راس مسلمانوں کی خفیہ رپورٹیں اور جو مسلمان ازادی کے لیے لڑ رہے تھے ان کے نقصے تیار کر کر کے یہ جو ہے انگریز کو اتفا خود اس نے اعتراف کیا یہ اگلی بارت اس کے دیکھیں مجموعہ اشتہارات جلدوم صفحہ دو سو ستائیس اس میں کیا کہتا ہے دیکھیں کہتا ہے چونکہ کرینے مسئلت ہے کہ سرکار انگریز کی خیرخواہی کے لیے ایسے نافہان مسلمانوں کے نام بھی نقصہ جات میں درد کیے جائیں جو در پڑتا اپنے دلوں میں بریٹس انڈیا کو دل حرب قرار دیتے ہیں اور ایک چھپی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اسی اندرونی بیماری کی ویسے فرضیت جمعہ سے منکر ہو کر اس کی تحتیل سے گریز کرتے ہیں لہٰذا یہ نقصہ اسی غرض کے تجویز کیا گیا تاکہ اس میں ان ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جو ایسے باغیانہ سرکس کے آدمی ہیں اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے بریٹس انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایسے مفسدانہ عقیدہ کو اپنے دل میں بسودہ رکھتے ہوں لیکن چونکہ اس امتحان کے وقت بڑی آسانی سے ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں جن کے نہایت مخفی رہ دے گورنمنٹ کے بر خلاف ہیں اس لیے ہم نے اپنی موسن گورنمنٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کے نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریع لوگوں کے نام ضبط کیا جائیں جو اپنے عقیدہ سے اپنے مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کی تحتیل کی تقریب پر ان لوگوں کا شنافت کرنا ایسا آسان ہے کہ اس کی ماند ہمارے ہاتھ میں کوئی ذریعہ نہیں وجہ یہ جو ایک ایسا شخص جو اپنی نادانی اور جہالت سے بریٹش انڈیا کو دال و حرب قرار دیتا ہے وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہوگا اور اسی علامت سے شنافت کر جائے گا کہ وہ در حقیقت اس عقیدہ کا آدمی ہے لیکن ہم گورنمنٹ میں لیکن ہم گورنمنٹ میں باعدب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے ایک پولیٹیکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب نہ کرے دیکھ لیں آپ سارے علماء کرام کس قدر انگریز نے کتنے علماء کرام کو شہید کیا جو تحریک ازادی کیلئے کوشش کر رہے تھے ہمارے سیاسی قائدین جو تھے ان کے ہم میں کتنے شہید ہوئے تو ان کے خلاف یہ سب کچھ کرنے والے نقشے تیار کرنے والے یہی لوگ اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے خلاف ساتھ سے ہو رہی ہیں تو ان کو پناہ دینے والے ان کو نقشے دینے والے ان کو راز دینے والے میں تو یہ بھی کہتا ہوں جتنے علماء کرام آج شہید ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یہ قادیانیوں کا حاضر ہو پہلے سے ان کا قادیانیت کا اجنڈا ہی ہے مہدی اور مسیح کی بحثیں یہ تو ایسے ہی لوگوں کو الجانے کے لیے ہیں یہ تو ان کی باس جال ہے اصل میں انگریز یہودی رہ کر اپنے آپ کو عیسائی کہہ ہوا کر مسلمانوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا یہودیت اتنی بدنام ہو گئی کہ یہودی کا نام سنتے ہوئے ہی ہر انسان کو کراہت ہوتی ہے اس لیے یہودیت اس نام سے اپنے نام سے کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے اب اس کا نیا ایڈیشن آگیا قادیانیت کی شکل ایک چیز ناکام ہو جائے نا ناچرے مارکیٹ میں تو نئی پیکنگ کے ساتھ آجاتی ہے ڈبا بہر نیا خوبصورت ہوتا ہے ہنجی اور لکھائی خوبصورت ہوتی ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ پہلے سے بہتر آگئی ہے اندر وہی گاند ہوتا ہے ڈبا پیک ڈبا جو ہے اس کی پیکنگ جو ہے وہ نئی آجاتی تو آج کی یہودیت کا نام آج کی عیسائیت کا نام جو ہے وہ قادیانی یہ نئی پیکنگ کے اندر آگئی ہے آج کی دین اسلام کے خلاف سادش کا نام قادیانیت ہے پہلے دور میں اسلام سے مقابلہ کرنے والے یہودی تھے عیسائی تھے لیکن آج کون ہیں قادیانی عیسائی پیشے بیٹھ گئے مہیا کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سادش مصروف ہیں بات سمیں آئی کہ نہیں آئی جی اب یہ اس قدر باتیں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی مرزا غلام آمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اسلام کے خلاف سادش تھی اس لئے آج اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ کوئی اسلام کا فرقہ ہے یا کوئی یہ اسلام کی کوئی جماعت ہے نہیں نہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے نہ اسلام کا کوئی فرقہ ہے بلکہ اسلام کے خلاف ایک سادش اسلام اگراب ایک بغاوت کا نام اور یہ ساری باتیں جو اب عبارت پڑی گئی ہیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام اور قادیانی دونوں ایک سکا جمع ہوئی نہیں سکتے ہیں اسلام اور قادیانی دونوں ایک سکا جمع نہیں ہو سکتے ان میں کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ اپنا کیا کسی بھی اعتبار سے ہم آنگی ہے ہی نہیں بلکہ تزاد ہی تزاد ہے جہاں مسلمان کھڑا ہے وہاں قادیانی کبھی کھڑا نہ ہوگا اور جہاں قادیانی کھڑا ہے وہاں مسلمان کو کھڑا نہیں ہونا چاہے گے اس لیے یہ آج قادیانیوں کا مسئلہ بار بار جرے بیس بساوقات بے دین طبقہ اور بے دین لابی میڈیا پہ لی آتی ہے کہ جی کیا بات ہے مرزائیوں کافر قرار دلوائی گیا یوں ہے اور تو ہے اور ایسا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی دیکھ لو ان بارات کو پڑھ لو اور کچھ نہ صحیح اگر تمہارے اندر دین کی رمک باقی نہیں رہی اگر تم پاکستانی ہو اگر تم اپنے ملک کے خیرخواہ ہو تو اپنے ملک کی خیرخواہی سامنے رکھتے ہوئے یہ بارتیں پڑھ لو اور اس کو سن لو پھر فیصلہ کرو کہ کیا یہ کسی اسلامی ملک کے رہیشی رہنے کے مستحق ہیں مرزا تاہر میں کیس ہوئے اور جب کیس ہوئے اب پتہ تک اس کو سزا ہوگی رات و رات یہاں سے بھاگیا اور ناروے چلا گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک قادیانیوں کی قیاد جو ہے ناروے بیٹھی ہے اور وہاں باقیدہ طور پر جو ہے وہ اپنا ٹی وی چینل بھی چلا رہے ہیں ویب سیٹی بھی چلا رہے ہیں اسلام کے نام پہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور وہاں بیٹھے اب ملک پاکستان کے خلاف جو اساسے کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کو ڈرا رہے ہیں اور اسلامی قیاد کو ڈرا رہے ہیں اور علماء اکرام کو ڈرا رہے ہیں جو کام پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے یہاں سے کیاہت بھاگ گئی ہے ان کے چلے اپنے آقاؤں کے حکم پر جو وہ کہتے ہیں ہر جمعے کو ڈیش انٹینہ ہر قادیانی جماعت کے جماعت خانے میں لگا ہوا ہے جمعے کے وقت میں جو مرزہ مسرور کے بیانات ہوتے ہیں ان بیانات کو اگر کئی مسلمان سنے تو اس کو بچل جائے گا بھئی پاکستان کا تحفظ کیا ہے اور قادیانی عظام کیا ہے وہ وہاں بیٹھ کر ڈیش انٹینہ پر بیان کرتا ہے اور ڈیش انٹینہ پر ہر قادیانی جماعت کے جماعت خانہ میں ڈیش انٹینہ لگا ہے اور وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے گائیٹ لان وہاں سے ملتی ہے عمل یہاں سے ہوتا ہے اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور جماعت کے مطلق یہ بات کہیں کہ فلانی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات خراب کرنے والے ہمارے ملک میں بام دوائی کرانے والے ہمارے ملک کے اندرہ نار کی بھلانے والے بنیادی طور پر قادیانی ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کا ایجنڈا یہ ہے دنیا کی ہمارے پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سارے دوسری فرقے بھی رہتے ہیں لیکن کسی بھی فرقے کا یہ ایجنڈا نہیں ہے جو ایجنڈا قادیانیوں کا ہے وہ تو اپنا ایجنڈا بتا رہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا ہے کیا ہماری بیعت کی شرط کیا ہے چوتی شرط اس نے یہ بیان کیا کہ بھئی ہم نے انگریز کی امیت کرنی ہے جب چوتی شرط یہ بیان کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ ایک مسلمان کیا کہہ سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی